بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مینیز کچن کیسے آپ سب امید کرتے ہو سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیوں کے معاملے کرے اور سب کو اپنے حفاظت میں رکھے آمین آج میں نے یہاں پر بنائی ہے بہت ہی سمپل سی مونگی کی ڈال کی کھچری اور یہ نارملی بہت ہی ہلکی ہوتی ہے کھانے میں اور آپ کے سٹمک کو اپسٹ نہیں کرتی جیسا کہ آج کل سب کو پتا ہے یہاں پر پاکستان میں خاص طور پر سب کو یہ بہت ایشو ہو رہا ہے ڈائریا سٹمک ایشو اور اس کے لئے یہ بہت ہی اچھی ہے میں نے یہاں پر بہت ہی چھوٹے سائز کی پیاز لی براؤن کیا ثابت گرم مسالہ ڈالا اور ساتھ میں ایک تیز پتہ ڈالا اور جب یہ براؤن ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس میں ایک عدد ہری مرچ ڈالی جس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اور اچھا اس کا فلیور سا آئے جب پانی بوائل ہو گیا تو میں نے تین چوتھائی کپ لی ہے ڈال اور آدھا کپ میں نے لیا چاول اور ان کو میں نے بھگو دیا دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کو بھگونے کے بعد جو یہاں پر گرم مسالے کی اور پیاز کی یخنی بنی ہے اس میں آپ چاول ڈال دیں اور چاولوں کو آپ نے اتنا اس میں پانی ڈالنا ہے کہ بلکل لیول ہو جائے اور پھر آپ اس کو جس طرح چاول بنتے ہیں ویسے آپ چاول بنالیں اور دم دیتے وقت اوپر زیرہ ڈالنا ہے اور بہت ہی اچھی سی مزے دار سی اور کھانے میں ہلکی جو کہ نارملی ڈاکٹرز بولتے ہیں جب کبھی کسی کو ایسا ایشو ہو کہ آپ کھچڑی کھائیں دلیا کھائیں تو یہ وہ کھچڑی ہے جو آپ کا اگر سٹمک اپسٹ ہے تو آپ دہی کے ساتھ شوربے کے ساتھ اس کو کھائیں کھانے میں ہلکی رہے گی اور آپ کی طبیعت صحیح رہے گی ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی لگی